حسن بسری وہ فتنے میں پڑھنے کے خوف سے کہ جناب میری زندگی کو کہیں مشکل نہ ہو جائے امام علی علیہ السلام کا نام ہی حدیث کے اندر وہ ہٹا دیا کرتے تھے اہل البیت کا اجماع ان کے نزیق حجت نہیں ہے اہل البیت کا اتفاق ان کے نزیق حجت نہیں ہے بات صرف یہ کرتے نہیں ہم تو اہل البیت سے محبت کرنے بسم اللہ و السلام و السلام علی رسول اللہ و آلہی و علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضرت معاویہ رحمت اللہ علیہ جو کے بیٹے ہیں یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کے یزید کے والد کا نام بھی معاویہ بن ابی سفیان ہے اور ان کے بیٹے کا نام بھی معاویہ ہے یہ جو یزید کے بیٹے ہیں حضرت معاویہ یہ نیک اور صالح انسان تھے ہمارے ہاں مررخین نے اور اسماء اور رجال کی کتابوں کے اندر اہل سنت علماء نے ان کو نیک اور صالح ذکر کیا ہے آج ہم یزید کے بیٹے یعنی حضرت معاویہ کی زندگی کو پڑھیں گے کہ ہمارے اہل سنت علمان ان کے بارے میں کیا لکھا ہے اور خاص طور پر یہ جو ناسبی ہیں یہ آپ کو دائیں بائیں سے ادھر ادھر سے گواہیاں پیش کرتے ہیں یزید کی برات کی اوپر اور بنمیہ کی اچھائی کی اوپر تو ان کے اپنے گھر کی گواہی پیش کرنا بہت ضروری ہے کہ خود ان کے اپنے گھر کے لوگ ان کے بیٹے وہ اپنے والد اور دادا کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو صاحب البیت ہی ادرہ بی مافی ہی گھر والے کو پتا ہوتا ہے کہ گھر میں کیا کچھ ہے وہ زیادہ جانتے ہیں اچھا یہ بات یاد رکھئے گا کہ اگر کسی خاندان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ خاندان برا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا بنمیہ کے اندر اچھے لوگ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے خالد بن سعید بن العاصم عموی رضی اللہ عنہ ہے حضرت خالد بن سعید یہ امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتے تھے اور یہ وہ السابقون الاولون صحابی ہیں جنہیں ہم نے فراموش کیا ہوئے جنہیں ہم نے بھلا دیا ہے اور جو پانچے چھٹے نمبر کی اوپر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے خالد بن سعید علیہ السموی رضی اللہ عنہ سقیفہ کے اندر انہوں نے امام علی علیہ السلام کی حمایت کی تھی اور یہ امام علیہ السلام کے ساتھ تھے بارحال اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو کہ انہوں نے اپنے دور میں امام علیہ پر سب و شتم کا جو سلسلہ تھا جو بنو میہ کے پہلے حکمران نے شروع کیا اس کو ختم کیا تھا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ تو بنو میہ میں اچھے لوگ بھی ہیں لوگ یہ سمجھ دیں نہیں سارا خاندان برا ہے ایسا نہیں ہے اسی طرح بنو حاشم بنو حاشم کی اگر اچھائی ہے تو اس سے مراد ہی نہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو قبی نہیں ہو سکتا تو قرآن کسی کی مطلقاً تعریف نہیں کرتا مطلقاً کسی کی مذہبت نہیں کرتا قرآن کہتا ہے کہ یہ عمال ہیں عمال کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتا ہے تو اس لئے یہ بات اچھی طرح سے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے تو بنو میہ کا ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جس زمانے میں جو ڈارک ایج اسے آپ کہہ سکتے ہیں اسلام کی تاریخ کے اندر لیکن اس بات سے لوگ متفق نہیں ہوں گے نئی جناب وہ اسلام کی غروج کا زمانہ تھا اسلام فلاں پھیلا فلاں جگہ دیکھیں اسلام کبھی بھی زبردستی زور تنوار کے ذریعے سے اسلام کو پھیلانے کا قائل نہیں ہے جو لوگ اسلام کا دفاع کرتے ہیں اور وہ پھر بھی یہ کہتے ہیں نہیں اس زمانے میں اچھائیہ تھی تو یہ اپنی آنکھیں بند کرنے والی بات ہے دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھوکنے والی بات ہے وہ ڈارک ایج زمانہ تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ان کے نام لینے پر پابندی تھی سنسرشپ اتنی زیادہ تھی کہ جی علی کا نام نہیں لینا اگر علی کہنا بھی ہے کچھ اور کو ابو طرح کو لیکن علی کا نام لینے پر پابندی تھی اور اگر کسی بچے کا نام علی رکھا جاتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا زبا کر دیا جاتا تھا اس بچے کو زندہ نہیں چھوڑا جاتا تھا اس لیے لوگ اپنا نام بگاڑ لیا کرتے تھے کسی کا نام اگر علی ہوتا تو علیہ وہ کہتا مجھے علیہ کا میرا نام علیہ تھوڑی ہے بڑے بڑے محدثین کے ساتھ یہ ہوا ان سے لوگ روایت ہی نہیں لیتے تھے اگر اس کا نام علیہ ہوتا تھا اس زمانے بن امیہ کے دور میں بعد میں جب بن عباس کی حکومت آئی پھر تو لوگ اپنا نام علیہ رکھنے لگے لیکن بن امیہ کا یہ زمانہ ایسا ہے تو اس لیے میں اس کو کہتا ہوں اسلام کے اندر ڈارک ایج کا جو زمانہ ہے وہ بن امیہ کا یہ دور ہے اور یہ کیوں اس لیے کہ جب لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت نکل جائے اور قوم پرستی آ جائے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے حکمران کی مطلقاً اطاعت مطلقاً اطاعت کہ جناب جو بھی حکمران کہتا ہے اس کو مان لو زہبی رحمہ اللہ نے اسی اعلام و نبلاء کے اندر لکھا ہے جل نمبر چار صفحہ ایک سو چورکتر کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایسا وقت یعنی یہ کیوں ایسا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ معاوی بن نبی صفیان نے اپنے بعد ایسی قوم چھوڑی ہے جو ان سے اندی محبت رکھتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو انہوں نے ان کے پر احسانات کی اور یا یہ کہ وہ لوگ شام کے اندر پیدا ہوا یعنی شرف شام کے اندر پیدا ہونا جناب ہمارا اقمران چونکہ شامی ہے اس لیے ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں یہ جو بات میں نے آپ سے کہی نا کہ نام رکھنے پر بابندی تھی بلکل جناب بڑے بڑے محدثین ہیں ان کا نام علی ہوتا لیکن وہ اسے چھپایا کرتے تھے تحضیب التحضیب کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے الاسطیاب کے اندر اسی طرح دیگر جو ہماری تراجم کی جو کتابیں ہیں اس میں ایک راوی کا ذکر کیا ہے جس کا نام محدث ہے علی بن رباہ یعنی علی بن رباہ نام ہے لیکن ان کے والد وہ کہتے ہیں چونکہ زمانہ ایسا ہے کہ علی نام رکھنے کے اوپر پابندی ہے زہبین سیر علام النبلاء کے اندر اور الاسطیاب کے اندر ابن عبدالبرن اور الاسطیاب کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اور تحضیب التحضیب کے اندر ان کا ذکر کیا ہے الاسطیاب کے اندر نہیں حضرت کے ساتھ الاسطیاب کے اندر صحابہ کے حوال زندگی ہے الاسطیاب کے اندر تو ان کے میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کون شخص تھے علی بن رباہ تحضیب التحضیب جل نمبر تین صفحہ ایک سو ایک سٹھ کہتے ہیں کہنا بن امیہ اذا سمعو بمولود اسمہ علی قتلوه بن امیہ جب کسی کا نام سنتے علی ہوتا اس کو قتل کر دیا کرتے تھے فبلغ ذالک رباہن یہ بات رباہ کو پہنچی فقالا ہوا علی تو اس نے کہا میرا بیٹا جس کا نام علی ہے یہ علی نہیں علی ہے وقالا يقدب من علی ویحرج علامن سماہو بھی کہتے ہیں کہ وہ اس بات کی اوپر غصہ بھی ہوا کرتے تھے یعنی وہ یعنی وہ کہتے تھے اولے لیکن دل سے تھوڑی کہتے تھے اور ساتھ میں دو چار کسی کو جو ہے نا وہ برا بلا کہہ کر کہ ان لوگوں کی وجہ سے میرے اپنے بیٹے کا نام یہ بدلا دیا یہ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ نے لکھا ہے اسی طرح فتح المغیس بشرح الفیت الحدیث جل نمبر چار صفحہ تین سو سولہ اس میں بھی یہ موجودے کہتے ہیں وہی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اسی طرح یہ بات تدریب الراوی فی شرح تقریب نواوی حافظ جلالدین سویدی رحمہ اللہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے صفحہ 849 کے اندر فتح المغیس کا حوالہ میں نے دے دیا آپ کو تو یہ خطرناک زمانہ گزرائے جناب ایسا خطرناک زمانہ اب آپ خود سوچ لیں اسی طرح ایک اور حوالہ لے لیجئے حنفیوں کے جانب سے بھی آپ کو میں حوالہ پیش کر دوں یہ ہے شرح نخبت الفکر یہ شرح شرح نخبت الفکر ابن حجر اسقلانی نخبت الفکر لکھی پھر اس کی اکشارہ لکھی اور پھر خود ہی اس کی اکشارہ کی نخبت الفکر کی اس کی شرح کی ملالی سلطان القاری رحمہ اللہ انہوں نے لکھی ہے شرح شرح نخبت الفکر اور یہ میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں اشیح عبد الفتح ابو غدہ رحمہ اللہ انہوں نے اس کی اس کی تحقیق وغیرہ کی ہے اس کے اندر صفحہ نمبر چار سو تین پر لکھتے ہیں مرسل کی بحث کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے مرسل اس روایت کو کہتے ہیں جس میں کسی جو اوپر والا طبقہ ہوتا ہے اس میں سے کسی کو حضف کر دیا جا اس کو مرسل کہتے ہیں یعنی آپ صحابی کا نام چھوڑ دیں اور ڈالیک اکتابی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کر لیں یا کسی اور سے وہ روایت کر لیں اس کو ایک قسم کی تدلیس بھی ہوتی ہے لیکن تدلیس جو ہے وہ اس کی غرص کچھ اور ہوتی ہے تدلیس کی غرص یہ ہوتی ہے کہ اپنی سنت کو مضبوط کیا جائے یا اپنے سے اس سے بڑے کسی شیخ کو ذکر کیا جائے لیکن یہ مرسل جو ہے اس میں یہ غرص نہیں ہوتی تو اس کی بحث کے اندر ملالی قاری رحم اللہ نے یہ بات لکھی کہ یہ جو مرسل ہے یہ کس اسباب کیو پر ہوتی ہے کہتے ہیں اس لئے جمہور علماء نے یہ بات کی ہے مرسل مطلقن حجت ہے اس کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے ہم یہ بات کہیں گے کہ یہ جو روایت کر رہا ہے یہ صرف صحابی سے روایت کر رہا ہے یہ بات یا اس راوی نے جو اس کو حضف کیا ہے صحابی کے نام کو تو کسی سبب کی وجہ سے ہوگا جس طرح کہ یہ صحابی کی ایک جماعت سے ایک روایت نقل کرے جس طرح کہ حسن بسری سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں جب ستر صحابی سے بات سن لیتا ہوں تو میں بات کو مطلقن ذکر کرتا ہوں میں کہتا ہوں جناب رسول اللہ نے یہ فرمایا میں کہتا ہوں جناب حدیث ایسی ہے حسن بسری وہ فتنے میں پڑھنے کے خوف سے کہ جناب میری زندگی کو کہیں مشکل نہ ہو جائے امام علی علیہ السلام کا نام ہی حدیث کے اندر وہ ہٹا دیا کرتے تھے وہ نام نہیں لیتے تھے حدیث امام علی کی ہوتی تھی لیکن وہ کسی اور کی جانب منصوب کر کے اس کو بیان کرتے یہ فلانے بات کہی ہے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے یعنی یہ زمانہ آگیا ہے کہ آپ علی کا نام لے کر روایت بیان نہیں کر سکتے پھر کہتے ہیں جناب علی کے علوم کہا ہے فیق العال کہاں پر ہے علی کی حدیثیں کہا ہے کہاں سے ہم روایتیں نقل کریں کہاں سے ہم بات کو نقل کریں جناب اگر ان کے سامنے امام علی کی پوری کتاب بھی آجائے ان کے سامنے علم بھی آجائے تو یہ اس کو حجت نہیں مانتے ہیں اہل البیت کا اجماع ان کے نزیق حجت نہیں ہے اہل البیت کا اتفاق ان کے نزیق حجت نہیں ہے بات صرف یہ کرتے نہیں ہم تو اہل البیت سے محبت کرنے والے ہیں تو یہ وقت گزرا ہے اس امت کے پر کہ جب علی کا نام لے کر بھی آپ کو حدیث بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی پابندی تھی سوچئے کیا یہ اسلام کا وہ زمانہ ہے کہ جسے ہم کہیں آئیڈیل دور یہ آئیڈیل دور ہے اس کو ہم آئیڈیل بنا سکتے ہیں اس دور کو تو ایسا زمانہ اس لیے اس زمانے کو برانہ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ تاکہ ان کے چہروں سے نکاب ہوتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں پورے کے پورے اسلام پر ہونے کو اور دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں تم نے یہ اسلام پہنچایا کیسے ہیں اور ہم تک پہنچا کیسے ہیں اور جن کو تم تعریفے کرتے ہو وہ کیا تھے اصل میں کہ ان کے زمانے میں علی کا نام لینے پہ پابنتی ہے اس لیے ایسے حالات کے اندر معاوی بن یزید جیسے شخص ان کا یہ خدبہ اہم ہو جاتا ہے ان کی یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ انہوں نے اپنے بڑوں کے بارے میں کیا بات کئی ہے اور یہ لوگ اپنے ان بڑوں کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں تو معاوی بن یزید کا خدبہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سب سے پہلے تو انصاب الاشراب بلازری رحمہ اللہ کی جلد نمبر پانچ صفحہ تین سو اکاسی کہتے ہیں ہمیں بیان کے محمد بن یزید رفائین ہے ایسی طرح ایساند ہے کہتے ہیں کہ معاوی بن یزید وہ وہ بہت عباد گزار تھا اور دنیا کے معاملے میں ضعیف تھا اس کی کنیت تھی ابو لیلہ جب حکومت اس کے جانبے حوالے کی گئی تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے خدبہ دی اس نے کہا کہ اگر یہ حکومت اچھی ہے یہ اقتدار اچھا ہے تو آل عبی سفیان نے اس سے بہت حصہ لے دیا اور اگر برا ہے تو میں اس سے کچھ حصہ نہیں لینا چاہتا ہوں یہ اس کا یہ خدبہ ہے لیکن یہاں پر مکمل ذکر نہیں ہے مکمل میں آپ کے سامنے اس کو انشاءاللہ آگے اس کو پیش کرتا ہوں اسی طرح حقائق سنن شرح جامع سنن اس کی افادات ہیں جو ہمارے دیوبندی عالم دین ان کے افادات ہیں مولانا عبدالحق صاحب یہ مہتمم تھے دارلوم حقانیہ کے انہوں نے اس کے صفحہ نمبر تین سو ستانوے پر جی تین سو ایک سٹھ پر یہ بات لکھی ہے کہ معاویہ کے بعد یزید کی حکومت قائم ہوئی اور حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تاہم ظلم کی حکومت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی یزید مرا تو اس کا بیٹا معاویہ بن یزید کو حکومت سومدی گئی معاویہ ایک نیک دل خداترس متورع پریزگار اور ایک حق شناس انسان تھا ہر وقت اس پر گریہ تاری رہتا اور وہ احساس زمداری سے خدا کی حضور روتے رہتے کھلم کھلا یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہمارے والد نے بڑا ظلم کیا ہے اور جبرن حکومت قائم کر لی معاویہ بن یزید نے چالیس روز تک حکومت کی یہ بات ہمارے یعنی ایک بڑے محاقق نے اور محدث نے یہ بات لی کی مولانا عبدالحق رحمہ اللہ نے یہ شیعوں کی خلاف لکھی گئی یہ کتاب یعنی یہ کوئی ایسے نہیں ہے جن کو آپ کہیں کہ کوئی محبان احل البعید میں سے لیکن انہوں نے بھی یہ بات کو لکھا ہے اور کچھ جگہ کے اوپر انہوں نے بہت ناصبیت سے کام لیا ہے یہ کہتے کہ اس کی ظاہری صلاح اور نیک وکاری یہ تھی معاویہ بن یزید کی کہ وہ جب حکمران بنا ممبر پہ چڑھا اس نے کہا یہ یہ بات لکھ رہے ہیں کہ یہ خلافت یہ اللہ کی حبل ہے اللہ کی رسی ہے اور میرے دادا معاویہ بن ابی سفیان نے جو اس خلافت کا اہل تھا اس کے ساتھ نزا کیا اس کے ساتھ جھگڑا کیا ومن ہوا احق بہی منہ علی بن ابی طالب اور جو اس سے بہت حق پر ہے بہت حق پر علی بن ابی طالب ورکی و بکم ما تعلمون حتی اتتھو منیتو فسارا فی قبر ہی رہینا بی ذنوبی یہاں تک کہ اسے موت آ گئی اور ایسے امور پر وہ سوار ہوا جنہوں تم جانتے ہو یہاں تک کہ اسے موت آئی اور وہ اپنی قبر کے اندر اپنے گناہوں کے ساتھ ثم قلد ابی الامر پھر میرے باپ یعنی یزید بن معاوی یزید کے پاس حکومت اقتدار وکان غیر اہل اللہ اور یہ اس کا اہل نہیں تھا وَنَازَعِ اِبْنَ بِنتِ رَسُولِ اللَّهِ فَقُسِفَ عُمْرُهِ وَانْبَطَرَ عَقِبُهُ وَسَارَ فِي قَبْرِهِ رَحِيناً بِذُنُوبِهِ ثُمَّ بَكَا وَقَالَ إِنَّ مِنْ أَعْضَمِ الْأُمُورِ عَلَيْنَ عِلْمُنَا بِسُوعِ مَسْرَعِهِ وَبِعِيسِ مَنْقَلِبِهِ کہتے ہیں کہ پھر میرا باپ یعنی یزید الفاسق الفاجر وہ آیا اور وہ اقتدار کے اہل نہیں تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے یعنی امام حسین علیہ السلام سے حکومت اور اقتدار کو چھینا تو اس کی عمر تواہ ہو گئی اس کی نسل کٹ گئی اور وہ اپنے قبر میں اپنے گناہوں کے ساتھ گربی رکھ دیا گیا پھر وہ رویا اور اس نے پھر آگے خطبت دیا اس نے کہا وَقَدْ قَتَلَ عِتَرَةَ رَسُولِ اللَّهِ وَأَبَاهَا الْخَمْرَةَ وَخَرَّبَ الْكَعْبَةَ وَلَمْ أَذُقْ حَلَاوَةَ الْخِلَافَةِ فَلَا أَتَقَلَّدُ مَرَتَهَا فَشَأْنُكُمْ أَمْرُكُمْ وَاللَّهِ لَا إِنْكَانَتِ الدُّنْيَا خَيْرًا فَقَدْ نِلْنَا مِنْهَا حَضًّا وَإِلَيْا إِنْكَان مدینہ کے اوپر حملہ کیا اور شراب کو اس نے حلال قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت کو قتل کیا یہ کون ہے جناب معاوی بن یزید کا خطبہ ہے معاوی بن یزید کا اسی طرح البدع والتاریخ کے اندر یہ خطبہ ذکر ہے اور السوائق المحرقہ کا حوالہ دے دیا حیات الحیوان کے اندر یہ خطبہ پورا موجود ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ معاوی بن یزید نے وہ اپنے والد سے براد کا اظہار کیا اور اقمران اور اقتدار حکومت کے بارے میں اس نے واضح کہا کہ یہ ہمارا حق نہیں یہ احلالبیت علیہ وسلم کا حق تھا تو یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے جن کو جاننا میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے طالب علموں کو ضروری تھا کہ یہ گھر کی گوائی ہے یزید کے لیے بن امیہ کے لیے یہ ان کے گھر کی گوائی ہے کہ جو کافی ہونی چاہیے ہم لوگوں کے لیے اور ہم سمجھ سکیں جناب یہ دیکھیں گھر کی گوائی ان کے لیے کیا موجود ہے امید کرتا ہوں کہ موضوع کے حوالے سے میری گفتگو آپ تک پہنچ چکی ہوگی اگر کوئی سمال ہو تو ضرور لکھئے گا اور اپنے تفسرہ ضرور شامل کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور احلالبیت علیہ وسلم کی معرفتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ